موسیقی دلکریم مگانی کی میمل لٹریچر کو فروغ دینے کے لیے پانچوی کتاب کی رونمائی کی باوقار تقریب کراچی میں منقض ہوئی جس میں کاروباری شخصیات کے علاوہ صوبائی وفاقی وزراء اور سینیٹرز نے بھی شرکت کی اور میمن جماعت کی تعلیمی فلاہی اور دیگر خدمات کو سرہایا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمن سینیٹ مرزا آفریدی نے کہا کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ہنرمن بنانا ہوگا اور زراد کے شعبے پر خصوصی توجہ دینی ہوگی جبکہ سابق وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا کہ میمن برادری کی فلاہی اور معاشی خدمات ہمارے لیے مشعلے رہیں تقریب میں صوبائی نگرہ وزیر میر خدا بخش مری وڈیرہ غلام نبی بکٹی سینیٹر وقار مہدی اور دیگر سیاسی شخصیات نیوی شرکت کی تقریب میں میمن برادری کے لیے نمائی خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جن میں جان محمد گانڈی، حاجی مسعود پاریک، عبدالعزیز میمن، حنیف لاکھانی، حنیف موٹلانی، الطاف جان، عبدالکریم آڈیا، کومیل پولانی، حمزہ یاکب تابانی اور عزیز میمن شامل ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل منفیکچرنگ ہو رہی ہے بابائل فون کے، بلخصی سمارٹ فون کی اس قیمت جو ستائیس ہزار، تیس ہزار، بتیس ہزار، پینس ہزار ہے میں سمجھتا ہوں جو لاغت آرہی ہے یہ بناسب ہے اور سمارٹ فون کی منفیکچرنگ کو جسے کہتے ہیں کہ ہماری خواہش دے کہ مکمل طور پر بڑھایا جائے اور ٹو جی فون کے ملک میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمام لوگوں کے پاس فور جی کی فیسیلٹیز ہونی چاہیے سمارٹ فون ہونے چاہیے تاکہ وہ دیجل دنیا کے ساتھ منسلک ہو سکے یہ میں بار بار نیشنل اسیمی بھی یہ بات کرتا آ رہا ہوں آج حکومت ڈیڈ لائن دیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ ہزار ہزار کے نوڈ جن کے پاس ہے یا فورن کرنسی ہے وہ جمع کر دیں فورن کرنسی تو چینج نہیں ہوگی اس کے لئے کوئی ٹائم لیمیٹ رکھ دیں فاکستانی جو کرنسی ہے اس کے لئے آپ چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیں چوبیس گھنٹے کے اندر جنہوں نے بینکوں میں جمع کر دیئے تو ٹھیک ہے نہیں تو چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نوڈ بدل دیں جب آپ نوڈ بدل دیں تو کھربو روپے لوگوں کے گداؤں میں آپ کو ضائع ہوتا ہے نظر آنگے کیونکہ انکم ٹیکس کے حوالے سے کوئی کروڑ روپے بینک میں رکھتے ہیں تو آگے سے نوٹس آج ہے تو یہاں تو کھربو کھربو روپے گدام کی گدام برے جو مافیا ہے ان کے تو گدام برے ہوئے تو ان کے اوپر جب اندوستان میں مودی حکومتی یہ سٹیپ اٹھا لیا تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں نمبر ون بات نمبر ٹو بات یہ ہے کہ پھر وہی بات میں کروں آپ پروپٹی ہے ایک ایک آدمی کے پاس دس از بنگ لے یہاں ڈیفینس کراچی کا گھر لے لے پانچ سو گس کا آپ کو آٹھ دس کروڑ سے کم نہیں ملتے ہیں اور ایک ایک آدمی کے دس از بنگ لے تو آپ اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہو ایک آدمی کے اگر پرسنل یوز کے لیے ہے تو یہ عصاق ڈار نے یہ پارمولا تو دیئے مگر بعد میں یہ بیک آؤٹ کر دیئے آپ اس کے لیے رکھتے ہیں جس کے پرسنل لگا رہا ہے اس پہ تو آپ یہ ٹیکس نہیں لگے باقی تو آپ بقیدہ رنٹ لے لیں اگر ایک گھر کا ڈائی لاک روپے کر رہا ہے ڈائی لاک روپے وہ ٹیکس روپے نہیں دیا رہا ہے تو اس حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں جو پروپٹی کب دیکھ رہے ہیں کم ہونے کا نام لے دیا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دست دست بنگ لے رکھے ہیں تو اس حوالے سے آپ ایک آنومی پر جو ہے نا وہ کنٹرول کرسے اور پھر ذریع ٹیکس آپ کیوں نہیں لگا رہے ہو ماشاءاللہ عدلیہ ہماری پورے دنیا میں ون ترڈی نائی نمبر پہ ہے اتنی بہترین کام کر رہے ہیں کہ بچے اگر کیس کر رہے ہیں تو وہ دادا بن جائے گا اور وہ پوتا جو نہ کیس چلاتا رہے گا میرے سامنے ایسے سیکیزیں جو اٹھائی سٹھائی سال بعد میں نے پہلی مرتبہ پیش کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارے جوڈیشل سسٹم دنیا میں ون ترڈی نائی نمبر پہ ہیں اگر آپ عدالتوں کا دیکھ لیں تو وہ سیاسی کیس سنتے ہیں آپ جو عام لوگوں کے پروپٹی کے کیس ہے بزنس کے ہے غریبوں کا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تمہیں یہ سمجھ رہوں میری کامیٹی نے جہاں ہم نے آٹھ مینے میں بہتر اجلاس کیے اور سات سو بیس گھنٹے ہم نے اجلاس کیے ہم نے چالیس چالیس سال کے بعد لوگوں کو ریگولیر کرائے مگر اس کے ساتھ ست میئے سمجھ رہوں کی عدلیہ ہماری کیا کر رہی ہے تنخواہ لے رہے سترہ لاکھ روپے چودہ لاکھ روپے چیف جسٹس کے تنخواہ سترہ لاکھ ہے اور عام جو ممبر نیشنل اسمبلی ان کے تنخواہ کی تینے ہیں ایک لاکھ اکترہ زار سات سو تو میں سمجھ رہوں کہ ہمیں جوڈشل سسٹم جنور ریفارم کرنا چاہیے اس کو چینج کرنا چاہیے اور ان کو ایک تاس دینا چاہیے کہ آپ سٹے پہ سٹے اور میں ایک چیز اور بتا ہوں کرب اور روپے کے جو پروپٹی ہے یا جو ڈیوز ہے وہ عدالتوں سے سٹے لی کے بیٹھے میں میں نے اسمیشنل اسمبلی میں بات اٹھائی تھی سپیکر کے سامنے کہ آپ پاکستان میں جتنے بھی فائننشل جو کیسز ہیں ان کیسز کو آپ اٹھا لیں اور اس کو آپ سپیڈی ٹریل کرا رہے ہیں تین مینے کے اندر یا چھ مینے کے اندر اس کو ریزول کر دیں اگر میں ٹینٹی کی بات کرو اعتصالات کمپنی ہے ان کے پر آٹھ سو بلینڈ ڈالر پاکستان کا اور وہاں دو سو زیادہ کیسز نے داخل کی عدالتوں میں تو میں سمجھ رہو کہ جو فائننشل میٹر ہے ان کے مقدمات کے لیے الگ سے بینچرز بنا جائے اور ان کو سپیڈی ٹریل کرا کے تین سے چھ مینے کے اندر اس کو ڈسپوز آف کرنے چاہیے تو کربو رفے ویسے حکومت کے خزانے میں آ سکتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری اشرافی ہے جو انہا اس کو انہیں نہیں دے رہے ہیں ہمارے جو مین جو کرفت مافیا ہے وہ انہیں نہیں دے رہے ہیں تو میں سمجھ رہو ان چیزوں پر اگر ہم توجہ دے دی تو ہمارے جو یہ فائننشل کراسیز ہیں وہ کافی اتتک حال ہو جائے ہیں سب سے پہلے تو میں مقصود کو پھر مبارک بات دوں گا ماشاءاللہ پھر دوبارہ جو میمن ہسٹری میکرز کی جو اس کی سیریل چل رہی ہے اس پر ایک اور بک سائل مارکن میں لے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سائل بن رہی ہے اس وقت تو بہت انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اور مہنگائی کا جو سلاب ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کے جو ہے اب برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے آگے کے حالات جو ہے وہ بڑے ہمیں گمبیر نظر آ رہے ہیں آج امید ہے میرے کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا وزیراعظم پاکستان نے بجلی کے پیلوں کے نرک کم کرنے پر جو اینیشیٹ اٹھایا ہے اور اس کا کوئی صحیح پوزیٹیو نظر آیا تو ہو سکتا ہے کہ جو انتشار ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ کمی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں ایک بات کہ کراچی الیکٹرک کے اوپر معاملات پر وزیراعظم پاکستان کو پوری طور پر اینیشیٹ اٹھانے کی ضرورت ہے کوئی مضبط قصدم اٹھائیں اور اس معاملے کو حل کریں ادرویس کراچی کی ایکنومی تو بلکل تباہ ہو گئی ہے انڈسٹری بلکل تباہ ہو چکی ہے اور آگے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے یہ محمد کمینٹری کے امائیدین اس کے اندر انٹرڈکشنٹ کیے یہ ڈالے ہوئے ہیں اور جو جو رفائی کام جو فرائی کام بیبوت کے کام مطلب کے محمد برادری کے عورات کرتے ہیں ان کا ذکر اس کے اندر ہے تاکہ عام پبلک کو بھی پتا چلے اس کتاب کے صورت کے ادر کہ میں منبرہ دیں کہ کام یگیا ہو گیا ہے بھائی دیکھیں نا جو موجودہ صورت حال سیاسی وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے جو کاروبار کی بات کیا ہے تو کاروبار اس وقت پاکستان میں پراپریٹی ہے وہ تو جہاں تک میرے معلومات کے مطابق نیچے گئی ہے اور ملکی معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلائیں گے جو ہماری موشت ہے ان کو بھی ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں نا ہمارے جو ملک کی اکانومی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن یہ جو پچھلے گورمنٹ تھے ان کی وجہ سے جو گوہدر کا کاروبار ہے یا گوہدر کی جو تھوڑا سا کام کا جو سست روی کا شکار ہو گیا ہے وہ انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائے گا سارے ڈگنیٹریز کو یاد رکھتے ہیں ماشاءاللہ ساری میمن کمیونٹی میمن سیلیبیٹیز ان کے انوائٹیز ہوتے ہیں میڈیا چینل آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے ہیں تو میں مقصود میمن موتی والا اور ان کی پوری ٹیم کو جس میں میگانی صاحب ہیں قادر سلاٹ ہیں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کامیاب ایونٹ پر صورتحال میں سارے بزنیس ایفیکٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا تو بزنیس لنگ کی اس چیزوں سے کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہو مہنگائی کم ہو تو ہمارا بزنیس بھی ایفیکٹ تو ہوا ہے لیکن اللہ مالی کہ جب وقت اچھا نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا جی جی منوڑا میں بنایا ہے ہم لوگ جی جی نہیں منوڑا بھی اچھا جا رہے ہیں ہم تیس جگہ پہ ہم لوگ ڈیسٹینیشن ہوتل کے نام سے لہا رہے ہیں رنگ ورڈ تو اس میں سے چھ سات تو آن ہو بھی گئی ہیں تو انشاءاللہ اللہ اچھا ہی کرے گا میرے خیال میں تو سب سے پہلے جو یہ سیرمنی ایونٹ جو ہے یہی آئی تنگ بولتا ایک ثبوت ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ایک بڑی توفیق بخشی ہمارے پاکستان کے اندر خاص کر میمن کمیونٹی کو جنہوں نے یعنی کہ ایک وے ہمیں دیا ایک راستہ دیا ہے کہ تمام قوموں کو بشمول میمن کمیونٹی کے ساتھ مل کے یعنی کہ جس طرح انہوں نے اپنے قوم کو پورے پاکستان کو ڈیولپ کیا ایڈوکیشن کے اندر ہیلتھ کے اندر اور سوشل ویلفر کے اندر تو یہ جو چیزیں ہیں جب تک کہ آپ ایک قوم ان چیزوں کا اسٹیپ نہیں لیتی تب تک کہ وہ چیزوں کی بنیاد نہیں دی جاتی جب بنیاد آپ رکھتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آگے جاتی ہیں تو آئی تنگ اس سے بڑی تو کوئی اور چیز ہوا نہیں سکتی یہ بک لانچنگ سریمانی ہے الحمدللہ ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں اس میں جن لوگوں کا پارٹیسپیشن ہے اس ملک کے فلاہ و بیبوت کے اندر ان تمام لوگوں کو مجاگر کرتے ہیں لائک جیسے کہ آج بھی ہم جن کو ایوارڈ سے نوازیں گے تو اس میں حمد سایہ صاحب ہیں جن کی آکسفورڈ کے اندر جو ہے وہ بک میں جو ہے آرٹیکل ان کے لکھے گئے ہیں اور جو سلیبس کے اندر جو ہے اس میں نام دیا گیا ہے تو ہم ایسے تمام لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس شہر کے اندر اس ملک کے اندر اس شوبے کے اندر اپنا پارٹیسپیشن ہے ہر سال یہ کتاب نئی شائع کرتے ہیں جس میں اچھے سبجیکٹس اور اچھی باتیں ہوتی ہیں جسے ہماری کمیونٹی کے بارے میں لوگوں کو پتا بھی چل رہا ہے آج کراچی شہر میں میمن کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد جہاں پر پوری دنیا میں اتنی نہیں چتنی صرف کراچی میں تو اللہ کا شکر ہے یہ لوگ ہیں اور کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میمن کمیونٹی بہت آگئے تو اللہ کا شکر ہے چیزیں آگے بڑھ جائیں گی تھوڑا سا وقت تو لگے گا اب یہ نئی گومنٹ آئیے تو نئی گومنٹ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو کام کرے گی اگر یہ آئیے تو کام کرنے کے لیے آئیے اس کے بغر تو نہیں آئیے صرف کھانا کھانے کے لیے تو نہیں آئیے لوگ کو ممکن کی آئیے تو مشکل کام ہی نہیں ہے بہت آسان کام ہے کنسیکشن تو ہمارا کام ہے مزم ہماری نسوں میں ہے الحمدللہ تو اس کو لوگ کوسٹ کرنا یا ہائی کوسٹ کرنا جیسی کولیٹی چیزی یہاں پر بن سکتی ہے لوگ کوسٹ بھی بہت اچھے اچھی کولیٹی کی اچھے بہمانے پر ہو سکتی ہے اب نئے جو سولر سسٹم میں جو الیکٹری سیٹی آ رہی ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سن کی گورنمنٹو پاکستان لے رہی تو ساڑھے تین سن کا مدد وہ تیرہ روپے تیرہ روپے میں اگر ان کو کوسٹ آئے گی تو وہ بہت زیادہ میں زیادہ بیس روپے میں بائیس روپے میں پچیس روپے میں سیل کریں گے میرا خیال ہے وقت آئے گا تھوڑے وقت جانے تو اللہ نے چاہا تو کچھ اچھا ہو جائے گا اگر ہارتالے کریں گے یا کچھ بھی پروblem کریں گے حاصل کیا ہوگا چیزوں کو توڑ ہو گئی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سکل نہیں ہوگا ہمارے نیک جنریشن کے ساتھ تو ہم ترقی نہیں کر سکتے بالکل ہم ترقی نہیں کر سکتے میں اپنے جو ٹرابل ایریا ہے اور جو بلوچستان ہے تاکہ لوگوں کو کارپینٹر بھی ہو وہ ویلڈر بھی ہو وہ سٹیچر بھی ہو اگر وہ اس نے کسی دنیا دوسری ملک بھی جانا ہے اور یا اپنے ملک میں بزنس شروع کرنا ہے تاکہ اس کو کام آ سکے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کام نہیں سکا سکتے سب سے بڑی بات جو بھی مجھے کرنی بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اگریکلچر لینڈ ہے اور ہم نے آج تک اگریکلچر لینڈ کے اوپر کوئی اس طرح کے کام نہیں کیا نہ ہم نے وہ کسانوں کو کچھ سکھایا کہ کسان کچھ سکھے اور وہ نئی پیداوار کیسے ہوگی ہم اس زمین سے اپنی پیداوار کو کیسے بہتر بنا سکے یہ ایک روڈ میں ہے جس پہ مجھے کام کرنا بھی اور کام کروئے رہا ہے موسیقی 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 موسیقی